ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں چار دوست رہ رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بغیار کچھ بھی نہیں کرتے اور چاروں جاب کرتے ہیں ایک دن چاروں کا نام جو ہے وہ پوجہ شیوہ ریوہ اور اکشے ہے ایک دن ریوہ کا برڈے ہوتا ہے تو ریوہ اپنے فرنس کو بولتی ہے ارے دوستہ آج جو میری برڈے ہے تو آج جو آپ نے میرے گھر ضرور آنا ہے میں نے آپ کے لئے ایک پارٹی ارگنائز کی ہے تو اکشے بولتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں ہم ضرور آئیں گے اور پارٹی میں میں تمہارے لئے گفٹ بھی لاؤں گا اور اسی کے ساتھ پھر شیوہ برتا ہے ہاں کیوں نہیں میں بھی آؤں گا اور میں تو ماما پاپا کو بھی لاؤں گا تو اتنے میں پوجہ برتی ہے ارے نہیں ماما پاپا کو کیوں لاؤں گے یہ تو بیچولر پارٹی ہے پس ہم دوست ہی ہوں گے ہم دوست بہت ہیں جوشہ کے لئے تو پھر وہ سب جاب پہ نکل جاتے ہیں اور رات کا انتظار کرتے ہیں کہ رات کو ہم جائیں گے اور ریوہ کا بردے منائیں گے لیکن رات کو جب وہ ریوہ کے گھر جاتے ہیں تو آگے سب سے پہلے پوجہ ہوتی ہے پوجہ سب سے پہلے پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ریوہ کا تو کسی نے قتل کر دیا تو وہ اسی وقت انسپکٹر کو کال کرتی ہے اور انسٹیگیشن کے لئے بلاتی ہے انسٹیگیشن کے لئے جب پولیس والا آتا ہے تو وہ چیز دیکھ کے حران رہ جاتا ہے کہ یہ تو چاروں بیسٹ فرنڈ تھے اس کو کس نے مار دیا ریوہ نے سکونی کے ایک چیز سنبھال کر رکھ لیتے ہیں وہ چیز یہ ہے دوستو اگر آپ کو سمجھ آگے ہی ہے کہ وہ چیز کیا ہے اور قتل کس نے کیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں آپ کا سمجھ شروع ہوتا ہے اب دوستو اس کا آنسر ہے کیونکہ ریوہ نے لیفٹ ہینڈ والے گلاوز چپل اور ایک شوز سنبھال لیا تھا تو اکشے جو ہے وہ لیفٹ ہینڈڈ ہے کیونکہ رائٹ ہینڈ اس کا ہے ہی نہیں تو انسپکٹر کو اسی وقت پتا چل گیا کہ اکشے نے ہی یہ قتل کیا ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے گا